نمشکر آرادہ میں رضا انساری آپ سبھی کا سواگت ہند وائس پر افغالستان کے شہر کندان سے ایک بڑی دردناک اور بڑی دل کو دہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے ایک مسجد میں شیعہ کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور جس میں لگ بھگ 32 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر اب تک آئی ہے اور 50 سے زیادہ لوگ اس پورے معاملات میں گمبی رپ سے گھائل ہو گئے ہیں کس نے حملہ کیا ہے کس کی طرف سے حملہ ہوا اس پر ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آیا مگر اتنا ضرور ہے کہ افغالستان میں شیعہ اور سنی کے نام پر ماحول خراب کرنے کی لگتار ساجش چلے یہ کون ساجش کر رہا ہے اس ساجش کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں اتنا تو نہیں پتا مگر اتنا ضرور ہے کہ جس طرح سے افغالستان کے واپس سرکار میں آنے کے بعد لگتار الگ الگ طرح کے ویواد چل لیتے اور ان ویواد کے اوپر لگتار باتچیت چل لیتی اب سوال کیا ہے کہ آج جو ہے آج پندرہ اکٹوبر ہے اور جس طرح سے آج جو حملہ ہوا ہے اس حملے میں لگ بگ جو ہے پتی سلو گھائل ہو گئے اس سے پہلے آٹھ اکٹوبر کو ایک حملہ ہوا تھا جو کندو شہر میں ہوا تھا یہ بھی افغالستان کا ایک مہتپون شہر ہے وہاں پر بھی ایک حملہ ہوا تھا جس میں پچاس لوگوں کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی اور سو لوگ جو ہے وہاں پر گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حملہ کروا کون رہا ہے اور حملے کے پیچھے کس کی ساجش ہے لگتار جیسے ہی تختہ پلٹ ہوتا ہے اور امریکن فوسس کے بعد جو ہے افغانستان میں طالبان کا ساشن شروع ہوتا ہے تو اس کو لے کر لوگ الگ الگ طرح کی بات کرتے ہیں الگ الگ طرح کی چیز جو ہے سامنے لے کر آتے ہیں کبھی طالبان کے اوپر سوالوں کے نشان گھر جاتے ہیں کبھی محمد بن سلمان کے اوپر سوالیاں نشان گھرتے ہیں تو کبھی طیب اردوگان کے اوپر سوالیاں نشان گرتے ہیں آج جس طرح سے کندھار میں مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے 32 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 50 لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے آج 15 تاریخ ہے ٹھیک ایک ہفتہ بیک اگر آپ جائیں گے تو کندو شہر میں ہوتا ہے وہاں پر 50 لوگ شہید ہوتے ہیں اور 100 سے ادھیک لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوتے ہیں اس حملے کے پیچھے آخر کون ہے کیا افغانستان کی شانتی سے کسی طرح کے کسی کو پریشانی ہے یا افغانستان کی شانتی سے کچھ لوگوں کو آشانتی ہو رہی ہے تو اس پر جو بھی گودی میڈیا ہے یا جو بھی سرکار کی میڈیا وہ مکمل طور پر خاموش ہوتی نظار ہے ویسے ایک خبر اور آپ کے لئے بڑا مہتپون ہے جو افغانستان سے ہی ہے اور افغانستان کے شہر میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے شہر اسادہ باد سے اسادہ باد میں کل بھی ایک حملہ ہوا تھا جس میں گیارہ لوگ گھائل ہو گئے تھے اور تالیبان کے ایک کمانڈر موت ہو گئی تھی یعنی کہ تالیبان کے ایک کمانڈر کی موت ہو گئی تھی اور گیارہ لوگ اس میں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے کیا افغانستان میں جس طرح سے محول خراب تھا محول ٹھیک ہونے کی طرف آ رہا ہے تو کیا یہ چیزیں کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی تو اس پر بھی سوال یا نشان ضرور اٹھ رہے مگر اتنا ضرور ہے کہ شیعہ سنی کے نئے جھگڑے کو افغانستان کا مہتپون جھگڑا بنانے کے ایک بڑی ساجش چلی اور مسجد کو پر جس طرح سے آج حملہ ہوا ہے مطلب ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں جو اس طرح سے آج کندھار کے مسجد پر حملہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں ایک نئی ساجش چلی اور اس ساجش کے پیچھے کون ہے وہ جلد بے نکاب ہو جائے گا رزان ساری کی ریپورٹ ہند وائس کے لیے جڑتے ہیں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ دھنے بات